آگے بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کا روک کرتے ہیں نابالک سے ریپ کے آروپی آسا رام کو آج سپریم پورٹ سے جھٹکا لگا ہے سپریم پورٹ نے آج این سے آئی آسا رام کی میڈیکل ریپورٹ دیکھ کر کہا کہ آسا رام کو ابھی سرچنی کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد آسا رام کے سمتھکوں نے جوتھکر میں جم کر ہنگا مکتا آسا رام کو سپریم پورٹ سے جھٹکا لگا تو ان کے سمتھکوں نے جوتھکر میں جنگ چھڑ دی آسا رام کے سمتھکوں کا ہنگامہ بڑھا تو پولیس نے انہیں دوڑا دوڑا کر پیٹا پولیس کی لاتھیاں پڑی تو سمتھک پتلی گلی سے نکل دی درسل سپریم پورٹ سے آسا رام کو رہت نہیں ملی تو ان کے سمتھک جوتھک اور سیشن پورٹ کے باہر جمع ہو گئے ہنگامہ کرنے لگے گے آسا رام کے جیل سے باہر نکلنے کے تمام ہتھکنڈے اُلٹے پڑ رہے ہیں سوموار کو سپریم پورٹ نے آسا رام پر ایمز کی میڈیکل ریپورٹ دیکھنے کے بعد کہا کہ سلحال گامہ سرجری کی ضرورت نہیں ہے جسٹس ٹی ایس تھاکور کی پیٹھنے جب ایمز کے ڈاکٹروں کے پینل کی ریپورٹ دیکھی تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ آسا رام کا علاج اوپی ڈی میں بھی ہو سکتا ہے بچاؤ پکش کے وکیلوں کے کہنے پر سپریم کورٹ نے سنوائی 20 جنوری تک ٹال دی ہے ایک جنوری کو آسا رام کو منڈور ایکسپریس کے ایسی فسٹ کوچ سے جو دھپور پولیس دلی لائی تھی جائنز کے ڈاکٹرز نے ان کی میڈکل جانچ کی لیکن اب راجستان سرکار نے کہا ہے کہ آسا رام کی اور سے اب تک ٹرین کا کرایا شکتا نہیں کیا گیا ہے اس پر سپریم کورٹ نے آسا رام کے وکیل سے راجستان سرکار کا خرچ شکتا کرنے کا نردیش دیا آسا رام کے وکیل نے کہا کہ ہم راجستان سرکار کا بھوکتان کر دیں گے گجرات ہائی کورٹ سے بھی آسا رام کو راحت نہیں ملی ہے سورت ریت کیس میں آسا رام کی جمانہ درزی گجرات ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے دیوری پورٹ اٹیاریو آسا رام باپو بلکور فیلٹ اور فائن ہے لیکن اس کے باوجود ان کے سمرتھا خوش نہیں بڑا سوال ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے بے کے لئے رکھیں گے